اسٹوریکل سٹوڈیو میں خوش حمدید اسٹوریکل سٹوڈیو کو ٹیم اپنے معزن ناظرین کے لئے ایک معلوماتی دلچسپ اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ حاج رہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جائے وہ پسند آئے گی ناظرین اس وقت موجود ہے ہم شالہ مار گارڈن شالہ مار باغ میں داخل ہونے سے پہلے ایک مربع نمہ احاطہ آتا ہے وہاں پہ ہم موجود ہیں اس گیٹ سے ہم اندر داخل ہوئے ہیں اور اس مربع نمہ احاطہ کو نکار کھانا کہا جاتا ہے ناظرین یہ شالہ مار گارڈن کے اندر داخل ہونے سے پہلے آتا ہے اور آج ہم اس ویڈیو میں ہم آپ کو نکار کھانا کے معنی اور اس کی تاریخ جو ہے وہ بتائیں گے ناظرین اردو میں نکر کھانا یا نکار کھانا اور تیچھرا اس کا مطلب ہے نوبت کھانا انگلش میں ڈرم ہاؤس یا آرکسٹرہ گڑھے اس کے معنی ہیں اور یہ کس مقصد کیلئے بنایا گیا تھا نکار زمراد ڈرم ڈول کے ہیں اور کھانا کا مطلب ہے گھر نکار خانا زمراد کہ یہ ایسی جگہ جہاں پہ ڈول بجائے جاتے تھے نکارہ جو بجائے جاتا تھا یا شینائی بجائے جاتے تھے تو ناظرین یہ وہ مقصود جگہ ہے جہاں پہ مغلیہ دور حکومت میں بادشاہ یا حکمران اپنے محلات جاکیلوں میں اپنی تقریبات کے دوران یہاں پر ڈول جو تھے وہ بجائے جاتے تھے شورم جائے جاتا تھا اس کی دوسری جو یہاں پہ اصلاح ہے کہ اگر کوئی برونی حملہ آور ہوتا تو اس جگہ پر نکارہ بجا کر ڈول بجا کر اطلاع دی جاتی ہے یا پھر جب کوئی آلچی یا شفیر دوسرے ملکوں سے بادشاہوں کو ملنے آتے تو ان کا استقبال ڈول بجا کر یہاں پر کیا جاتا تھا ناظرین یہ مغلیہ فنے تعمیر کی ایک نشانی ہے نیچلی دواریں جو ہیں وہ تھوڑی سی خستہ ہو رہی ہیں اور اس کو رپیرنگ کی جو ہے وہ ضرورت ہے دوسری جو بات ہے مغلیہ حکومت کی ہندوستان یا دوسرے قریبی مالک میں ان کے اسر و رسوخ کے تحت تمیر کیے گئے تھے یہ وہ مقصود جگہ تھی جہاں پر نکارچی یا دھول بجانے والے یہاں پر مجود ہوا کرتے تھے یہ ان کی آپ رہشگہہ سمجھ لیں نکارچی اور دھول بجانے میں ایک خاندان جو ہے ان کا ذکر ملتا ہے سمیلہ خان کے خاندان نے محلات اور ہندووں کے نکارخانوں میں نسل در نسل شینائی بجائی ہے نادی یہاں پہ شالما گارڈن کا جو تھوڑا سا تاریخی ذکر کرتے ہیں سولہ سو سنتی میں اس کی بقیدہ جو ہے بنیاد رکھی گئی اور اس وقت کے شینشاہ شاہ جہاں نے اس کو سولہ سو اقتعادی میں شروع کروایا اور سولہ سو بیادی میں اس کی تکمیل جو ہے وہ مکمل ہوئی